وہ ایسا چو کو یا رسپونڈنٹ کو پیش کی جس کے اوپر اس نے کسی قسم کی کوئی بھی کاروئی نہ کی ہے حالانکہ وہ درخواست مصول ہونے کے بعد قانونی طور پر سائل یا پوٹیشنر کا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے مقدمے کا اندراج کرنے کا پابند ہے بلہی من شیطان رجوعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں وسیم شہزاد ایڈوکیٹ ڈیفینس لائرز اسوسیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں آپ سے آج ہم بات کریں گے ریٹ پوٹیشن زیر دفعہ 22 اے 22 بی زابطہ فاویداری کہ کس طرح ہم ایک ریٹ پوٹیشن کو تین حصوں میں رہتے ہوئے لکھیں گے یا تین الفاظ کی مناسبت سے لکھیں گے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ تین الفاظ ہیں ہے کیا ہوا کیا چاہتے کیا اسی تین الفاظ کی مناسبت سے آج ہم ریٹ پوٹیشن لکھیں گے تو چلتے ہیں جگہ چھوڑیں گے نیچے سائل یا پوٹیشن کی جو ڈیٹیل ہے وہ لکھیں گے بنام لکھیں گے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہم لکھیں گے ایسا چوتھانا جو بھی ہے وہ آپ لکھیں گے اور نیچے لکھیں گے ریٹ پوٹیشن زیر دفعہ 22 اے 22 بی زابطہ فاویداری انڈر لائن کریں گے نیچے لکھیں گے جناب علی پوٹیشنر بزریہ کونسل حسو زیر ارض گزار ہیں اب یہاں سے ہمارا مضمون سٹارٹ ہوگا اور میں آپ کے لیے سانی پیدا کرتا چلوں کہ جو ہم نے درخواست برائے اندراج مقدمہ تھانا میں گزاری ہوتی ہے نا تو جو درخواست ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے گزارش ہے سے پیچھے پیچھے یا گزارش ہے تک وہاں سے ہم اگلا حصہ اٹھائیں گے اور نیچے جہاں پہ ہمیں استدار کی ہوتی ہے جی اندراج مقدمہ ملزمان کے خلاف درج کیا جائے وہاں یہ نیچے جو دو تین لائنیں ہیں یہاں تک یہ والا حصہ اور اوپر والا حصہ اٹھا کر جو نیچے درمیان والا حصہ ہے نا اس کو ہم اٹھائیں گے اور وہاں پہ آکے ریٹپریشن کے اندر ضمن نمبر ایک ہم اس کو لکھ دیں گے یا وہاں پہ اس کو کابی پیسٹ کر دیں گے یہ ہمارا ہو جائے گا ضمن نمبر ایک جس کو ہم ہے کیا بولتے ہیں یا افتتہیہ بولیں گے یہ ہمارا پہلا حصہ ہوگا تو جو دوسرا حصہ ہے جس کے اندر ہم بیان کریں گے جس کو ہم نفس مضمون کہتے ہیں یا ہوا کیا وہ بولتے ہیں کہ ہم نے درخواست جو ہے وہ ایسا چو کو یا رسپونڈنٹ کو پیش کی جس کے اوپر اس نے کسی قسم کی کوئی بھی کاروئی نہ کی ہے حالانکہ وہ درخواست مصول ہونے کے بعد قانونی طور پر سائل یا پٹیشنر کا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے مقدمے کا اندراج کرنے کا پابند ہے لیکن اس نے کسی قسم کی کوئی بھی کاروئی نہ کی ہے یہ آ جائے گا ہمارا دوسرا حصہ اور جو ہمارا تیسرا حصہ ہے جس کے اندر ہم لکھیں گے یہ کہ سائل کے پاس ریٹ پٹیشن کے علاوہ دیگر کوئی بھی سپیڈی ریمیڈی موجود نہ ہے اس لیے سائل نے ریٹ پٹیشن عدالت حضر میں گزاری ہے کہ رسپونڈنٹ کو یا ایس اچو کو ڈریکشن فرمائی جائے کہ وہ سائل کی درخواست پر سائل کا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے یا سائل کی درخواست پر مقدمے کا اندراج کرے اور جو ایف ای آر ہے وہ عدالت حضور کے اندر پیش کرے یا سائل کو جو ہے نا وہ ایف ای آر وہ اس کی نقل یا وہ جاری کرے اب جو نیچے ہماری پریر آتی ہے وہ بھی تیسرے حصے کے اندر آتی ہے یعنی کہ ہم چاہتے کیا ہیں ہم کیوں جو درخواست ہم نے دی اس کے اوپر ہم اب کیا چاہتے ہیں ہم اس کے اندر جو استداء ہے وہ لکھیں گے اب جو استداء ہے وہ بھی ہمارے تیسرے حصے کے اندر آئے گی اندری حالات بالا استداء ہے کہ ایس ایچو کو یا رسپونڈنٹ کو ڈریکشن فرمائی جائے کہ وہ مقدمے کا فل فور اندراج کرتے ہوئے ایف ای آر کی نقل عدالت حضور کے اندر پیش کرے یہاں والے سائل کرے نیچے آجائے گا ارزے سائل کا نام اور بزریہ کانسل یہ تھی ہماری ڈیٹ پریٹیشن جو ہم نے آج تین حصوں میں رہتے ہوئے تحریر کی یا لکھی یا تین الفاظ کی مناسبت سے جیسے ہے کیا ہوا کیا چاہتے کیا ہو کہ مناسبت سے ہم نے آج آپ میں نے آپ کے سامنے آپ کو بیان کی تو یہ جو ہمارا آج کا سسلہ ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے تین الفاظ کی مناسبت سے میں نے آپ کو اقرار نامہ زمانت استگاسہ اور ریٹ پریٹیشن اور ایک دعویہ حکم امتنائی دوامی کا کہ کس طرح ہم نے ان سب کو تین حصوں کی مناسبت سے یا تین الفاظ کی مناسبت سے ہم نے اس کو لکھا اور میں نے آپ کو بتایا اور یہ میں نے سب باری باری اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیونکہ مضمون اور سپیسیمن جو ہے نا ان کے ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں سب کو بیان کر دوں بہت شکریہ ہمارے اس سلسلے کو پسند کرنے کا اور آپ کافی دوستوں کے جو کاز بھی گئی میسیج بھی مجھے آئے اور اپریشیٹنگ اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے لیے باعث فخر ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر کسی دوست کو میرے اس سلسلے سے یا میرے جو میں نے بیان کیا ہے اس سے اقتلاف ہو تو وہ اپنا اقتلاف یا اپنی رائے جو وہ سمجھتا ہے وہ کمنٹس کی صورت میں ویڈیو کے نیچے ہمیں پیش کرے اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کمنٹس کے اندر آپ ہمیں بیجیں ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس کا برپور طریقے سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ بہت مربانی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم اس کے لیے اللہ حافظ